بات اس سنے کی ہے جب ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام چھوٹے بچے تھے ایک رات وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ بھوجن کر رہے تھے بھوجن کرتے ہوئے ان کی نظر اپنے پتا کی پلیٹ پر گئی انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں نے انہیں جو روٹیوں پروسی ہیں بے جلی ہوئی ہیں لیکن وہ بنا کچھ کہے شانتی سے ان جلی روٹیوں کو کھا رہے ہیں جب ان کی ماں نے جلی ہوئی روٹیوں کے لیے ان کے پتا سے ماں بھی مانگی تو وہ ہستے ہوئے بولے کوئی بات نہیں مجھے تو جلی ہوئی روٹیاں پسند ہے یہاں سن کر ڈاکٹر ایپی جی عبدالکلام آشچر میں پڑ گئے بعد میں انہوں نے اپنے پتا سے پوچھا کہ کیا واقعی انہیں جلی ہوئی روٹیاں پسند ہے تو ان کے پتا نے افتر دیا ایک جلی ہوئی روٹی کسی تک کچھ نہیں بگار سکتی لیکن جلی ہوئے شبد بہت کچھ بگار سکتے ہیں شبدوں میں عدبت شکتی ہوتی ہے اس شکتی کا اپیوگ ہمیں سنبھل کر کرنا چاہیے ہمارے دورہ کہے گے غلط شبد کسی کو آہت کر سکتے ہیں اور رشتوں میں درار لاسکتے ہیں اس لیے جہاں تک سنبھو ہو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور جہاں آوشک ہو وہاں اپنی بات پیم پور وقت دیتی سے ہی سنگھانی چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ایسی ہی ویڈیو آپ کی لئے لاتے رہیں